دوستو وندے ماترم وکرمی سمبت 2018 جس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور سمیں آپ لوگوں کے لیے سکرین پر دیا ہوا ہے اور یہ وہی سمیں ہے جس سے پورے وشب اور بھارت کے بارے میں پورے ورش کا بیچار کیا جاتا ہے کہ پورے ورش میں کیا ہونے والا ہے کہے لوگوں کے یہ بھی questions ہوتے ہیں کہ یہ کون سا کلینڈر ہے دوستو یہی تو ہے وہ کلینڈر جس کلینڈر سے پورے دنیا کے جن countries نے بھی اپنے بعد میں کلینڈر بنائے ہیں یہی اسی کلینڈر کو آدھار مان کر آگے انہوں نے اپنے کلینڈر کا نرمان کیا ہے اور یہ ورش کب شروع ہوتا ہے وکرمی سمبت جب سورے اور چندرمہ کی ڈگری مین راشی میں برابر ہوتی ہے اور یہ سمیں ہوتا ہے چیترمہ شکل پرتیپدہ کا سمیں جب آمابسیا ختم ہو رہی ہوتی ہے نیو مون کی شروعات ہوتی ہے اور یہ جو سمیں ہے رات کو ٹین فٹی تھری پر اور اس سمیں اترہ بھادرپد نکشتر جو کی شنی دیو جی کا نکشتر شے ڈگری تھرٹی ایٹ منٹ اور فٹی سیون سیکنڈ مطلب شنی دیو جی کا بھی پروت بھی یہاں پر دیکھا جائے گا جنتہ کے کشتر کے بارے میں اور اس ورش جو کی پنگل نامک یہ سمجھ سر رہے گا راجہ بدھ ہوں گے اور منتری شکر ہوں گے شروعات کرتے ہیں اس ورش میں ایک تو بریشک لگن لگنیش منگل کا اشٹم گھر میں چلے جانا تو یہ ورش بھارت کے بارے میں بہت اچھی اچھی خوبصورت باتیں بہت ہی بہترین اپلپ دیاں پریشانیے تو دیکھیں اکثر ہوتی رہتی ہیں وہ تو لائف کا حصہ ہے لیکن بہت ہی اچھی خبریں بھی دکھائی دے رہی ہیں جس میں لگنیش کا اشٹم گھر میں چلے جانا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گپت دھن کا ایگزیکیوشن آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ورش بھی 2079 سمبت کے اوپر ویڈیو دیا تھا جس کا لنک آپ لوگوں کو آئیکن بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جس میں منگل اور شنی اشٹم میں تھے میں نے کہا تھا کہ بھارت میں بہت بڑے ارجہ سروت ملیں گے جس میں کی پیٹرولیم کے بھنڈار ایٹسٹرہ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے ہی چھ مینے پہلے بیہار میں بھی پیٹرولیم کے سروت ملے ہیں اور ابھی ریسنٹلی جمہو کشمیر میں لیتھم کے بہت بڑے بھنڈار ملے ہیں تو دوستو یہ منگل یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایگزیکیوشن ایمیجیٹ جس کی شروعات ہوگی مطلب ٹینڈرز بھی گورنمنٹ دوبارہ ایمیجیٹ نکالے جائیں گے تو ایٹس ایک کلیر انڈیکیشن کی بھارت میں نئی نئی فیکٹرییاں لیتھم کے اوپر بیٹریز بنیں گی نئی فیکٹریز سطح میں آئیں گی اور ایمپلائیمنٹ بڑھے گی اور فیکٹریوں کا ایکسپورٹ سوری بیٹریز کا ایکسپورٹ اور لیتھم کا بھی ایکسپورٹ کیونکہ آشٹم گھر ایکسپورٹ کا بھی ہے وائیو راشی کا بھی ہے اور انسٹنٹ ایکسپورٹ جس میں کی بہت زیادہ ایکنومک طریقے سے بھارت کو بینفٹ ہونے بالا ہے وائیو راشی میں جب بھی کوئی پلینٹ چلا جاتا ہے وہ بھی منگل جیسا پلینٹ جو کی اپنے ہی مرکشرا نکشتر منگل کا اپنا ہی نکشتر منگل سے الیکٹرونک کے بارے میں بیچار ہوتا ہے تو یہ ایک کلیر انڈیکیشن ہے کہ یہ ورش بھارت کے لیے الیکٹرونک کے لیے بہترین ورش ہے جس میں الیکٹرونک میں ہم لوگ ایسے ایسے انویشنز کرنے والے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا ستبد رہ جائے گی موبائل ایٹسیٹرہ دوستو یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں تو آپ لوگ دیکھئے کہ کچھ دنوں میں ایسی ڈیوائزز نکل کر باہر آئیں گی میکن انڈیا کے تحت جو بھی بچے نئے انگسٹرز یا جو نئے سٹارٹ اپ ہیں کچھ نیا انویشن ایسا کرنے والا ہے جو پوری دنیا کو ستبد کر دے گا اور جس کا ایکسپورٹ بھی جلدی ہی سٹارٹ ہوگا اب اس کے ساتھ ساتھ منگل کچھ پریشانیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں منگل سے جو کی بھیانکر پراکردک آپدائیں اور وائیو میں بسپورٹ منگل وائیو راشی میں ہے اور ایشیا کی بھی یہی ڈائیکشن ہے تو پورے ایشیا میں جس میں کی ایشین کنٹریز میں نیپال شریلنکا بنگلہ دیش بھٹان ایٹسٹرہ پاکستان مہین میں آ رہے ہیں ساری کنٹریز آ جاتی ہیں جس میں کی انڈیکیشن ہے کہ کومیرشل پلینز فائٹر پلینز میں جو بھی ان کے رکھ رکھاب کی بیوستہ کی جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا ایسی بہت ساری اکثر نیوز آتی رہیں گی کہ کوئی فائٹر پلین کریش ہو گیا یا کوئی کومیرشل پلین کی کریش لینڈنگ ہوئی ایٹسٹرہ اور یہ منگل اپنے ہی نکشتر کے جاتیے دنگے اور گریہ یود اور پرسپر یود جو کی ایشین کنٹریز میں انڈیکیشن دکھائی دے رہے ہیں اور بھارت میں جیادہ انڈیکیشن ہیں راشتریہ رینڈ سے مکتی ملے گی منگل اشترم گھر میں ہونے سے اگر کوئی ہمارے رینڈ بچتے بھی ہیں ابھی تو ان سے مکتی ملے گی اور منگل انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ستہ دھاری پارٹی کے لیے پریشانی کیونکہ لگنیش ہیں اشترم گھر میں شڑینتروں کی گھر میں چلے گئے ہیں کیتو کی درشتی ہے نمم درشتی اور شنی دیب جی کی لگن کے اوپر نیچ درشتی جو کی ستہ دھاری پارٹی کے لیے پریشانی راجہ کو بھی پریشانی راجہ سے ابھی پر آئے جب بھی میں بات کروں تو ہمارے پردھان منتری شریہ نریندر موڈی جی سے لیا جائے گا تو راجہ کے لیے پریشانیاں اور اوپوزیشن یہاں پر سنگھٹیت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آگے جو سنگھٹن ہے یہ اکیس مارس سے لے کر آٹھ ایپریل تک کی کنڈلی ہے تو ایٹھ ایپریل دو ہجار چوبیس کے بعد پتا چلے گا کہ جو اوپوزیشن سنگھٹیت ہوا ہے اس کا سنگھٹن کتنا سٹرانگ ہوگا وہ نائنٹھ ایپریل دو ہجار چوبیس کی کنڈلی جب بنے گی تو اسی سمیں معلوم چلے گا دوستو اس میں لگنیش منگل پر کیتو یہاں پر یہ دھیان دینا ہوگا اور شنی کی لگن پر دشتری راجہ کے سوستی کے اوپر بھی پریشانیاں لے کر آتی ہیں ہمارے پردان منطری شریعی نریندر موڈی جی جو کی بہت کرمت ہے اکسے دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی بیمار نہیں پڑتے ہیں اور جو ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ صرف تین گھنٹے ہی سوتے ہیں اور ابھی تک ان کے کبھی بھی بیمار ہونے کی کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے اور ایک وشو ریکارڈ بھی ہے تو دوستو یہ سمیں امیجیٹ اکیس مارش کے بعد ان کے لیے تھوڑا سا ہیلتھ کے لیے پریشانیوں کا سمیں رہے گا اس کے بعد کوئی پریشانی ایسی میجر نہیں دکھائی دیتی ہے اور اب آتے ہیں ہم کی اسٹمیش بدھ کا یہاں پر کیا ہونے بالا ہے اسٹمیش بدھ یہاں پر ورش کے راجہ بھی تو ہیں اسٹمیش بدھ جو کی ورش کے راجہ ہیں است ہو چکے ہیں اور نیچ است بھی ہیں پانچ میں گھر میں بدھ کا است ہو نا اور نوواش کلی میں بھی بدھ کی کوئی اچھی ستھی نہیں ہے یہ بھارت میں کوئی چھوٹے بینک جن کا اچانک ہی ختم ہونا اور جنتہ کا پیسے کا بھی ختم ہونا اور چھوٹے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایسے ٹریڈرز بھی ایسی بیپ سائٹ سیڈنلی بند ہوتی ہوئی نجر آئیں گی آپ لوگوں کو تو دوستو تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اچھے بینکوں کے ساتھ آپ اپنا کنیکشن بنائے رکھیں کیونکہ کچھ دو تین بینک بھارت میں فیل ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اس سے جیدہ بھی سنکیہ ہو سکتی ہے لیکن بودھ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کر کے تو جرور جائیں گے اور پانچ میں گھر میں بودھ کا گروہ جو کی سبراشی ہیں بودھ اکات شیش بھی ہیں پاپولاریٹی کے لارڈ اور نائیت این ٹین چندر اور سوریہ پنچ میں چاروں گرہوں کا اکٹھا ہونا it's a clear indication کی ایک بھبے راج یوگ بھی بناتا ہے پانچ میں گھر میں پانچ میں گھر سے پالیسیز کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے فورن پالیسیز اکنومی ارتوی بستہ اور بیدیشوں سے ہمارے سمجھوتے اور لگن پر بھی گروہ کی شب درشتی جو کی انڈکیٹ کرتی ہے کہ راج کو بیدیشوں سے سہی یوگ پرابت ہوگا بیدیشوں کے ساتھ کوئی بڑے بڑے سمجھوتے ہوں گے نئی پریوجنائیں بھارت میں آئیں گی اور بھارت میں روجگار کے افسر بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے وہ بھی اس سمیں جب پوری دنیا وش مندی سے ترست ہوگی اس سمیں بھارت دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سٹیبل کرتا چلا جائے گا سو دوستو یہ پنچم گھر میں ایک بہتر راج یوگ جو کی بھارت کے لیے ایک اچھے ڈیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پانچ ماہ گھر ایجوکیشن کی طرف بھی اشارہ کے لیے اور یہ جانتے ہوئے بھی بھارت میں ایک کانکریٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے کیونکہ بھارت میں جو بھی بڑے بڑے بیجنس ٹائکون ہیں بھارت سے ہی نکلے ہیں اور کوویڈ کے بعد جب پوری دنیا نے کام کنا شروع کیا تو بھارت ہی ایک ایسا دیش تھا جو کوویڈ میں سب سے پہلے باہر آیا بیجنس پروسپیکٹ کی جب میں بات کرتا ہوں دوستو اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنانے والا ہوں آپ لوگوں کو کم سے کم 20 منٹ کا رہے گا سو یونیورسٹریز کے اوپر میں یہ کہوں گا بھارت میں اچانے کی گورنمنٹ کچھ ڈیکلیر کرنے والی ہے کچھ نئی یونیورسٹریز اور ایسا فوکس رہے گا بھارتی سرکار کا کی بچے دیش چھوڑ کر بیدیشوں میں پڑھنے نہ جائیں اور بھارت میں ہی کچھ بڑے بڑے ادھیوگ ایسے لگیں کہ بچے جو بیدیش دیش میں بھارتی سرکار کوئی نہ کوئی کالج سٹارٹ کرنے والی سکول ایڈیوکیشن کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے جس میں ابھی تک جوتش کے اوپر کوئی انیورسٹیز نہیں ہیں سنسکت کے کالج آج بھی ہیں تو یہاں پر جوتش کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیریکلم دکھائی میں داکل کریں گے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کورسیز کی اسی ورش میں شروعات بھی ہونے جا رہی ہے اب ہم شنی کی طرف بھی تھوڑا سے دھیان دیں گے شنی دیب جی جو کی فورت ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور تیسرے گھر میں سرواشتک کنڈلی میں 41 پوائنٹ جو جیوتش کے سٹوڈنٹ ہیں سرواشتک کنڈلی میں 41 پوائنٹ تیسرے گھر بہت سٹرونگ ہے تیسرے گھر سے پڑوسی راجیوں کے بارے میں بیچار ہوتا ہے پڑوسی دیش میرا کہنے کا تات پرہ ہے تو پڑوسی راجی ہمارے ہمارے پڑوسی دیش ہمارے جس میں کی نیپال شرلنکا بنگلہ دیش پاکستان اور مینمار میں آرثک ستیتی بہت کمجور ہو جائے گی آناج کے لیے بھی یہ دیش ترست ہو جائیں گے ان دیشوں میں بھیانکر بیماریاں بھی پھیلیں گی سوکھا بھی پھیلے گا اور آناج کی بہت بڑی کلت ہو جائے گی سو دوستو یہ جو سمیں پڑوسی کنٹریز کے لیے سمیں شب نہیں ہے جس میں یہ بھی انڈکیشن دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ہم تھرڈ ہاؤس سے ان کنٹریز کو چھوٹے بھائی کی طرح کنسیڈر کریں تو شنی دیو جی فورت کی اگر میں اگزیمپل کے طور پر پاکستان کی بات کروں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی دیئے ہیں کہ بھارت پاکستان کے اوپر سوئیں اس وار یوت تھوپے گا اور جو ہماری جمین چلی گئی ہیں اکسائی چین پیو کے ایڈ سیٹرہ اور بھی بہت کچھ ہے یہ سمیں چلا گیا ہے بھارت کو پاکستان کے ساتھ یود کرنا چاہئے کیونکہ یود برابری میں ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی برابری کی بات کرے تو پاکستان ایک چھوٹا سا ڈسٹرک کی طرح ہی مانا جائے گا اور یہ صحیح بھی نہیں لگے گا کہ ہم چھوٹے سے دیش کے اوپر یود سوپنے جا رہے ہیں وہ بھی اس سمیں جب پاکستان اپنی ہی موت بننے جا رہا ہے تو یہاں پر ایسے بھی انڈکیشن دکھائی دے رہے ہیں سرواز ٹک میں بھارت کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے یا کوئی اکنومک آرثک سہائیتہ مانگے اور جو جمینیں ہماری چلی گئی ہیں ٹیو کی بگرہ وہ بینی یود کے جو کہ اگر یود بھی آج پاکستان کے ساتھ کرنا ہو تو دو سے چھے گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گا سو ایسے دش کے ساتھ یود کرنے کا بھی کیا فائدہ جس کے ساتھ ہم ایک لمبا یود نہ کر پائیں اور دوستو یہ ترک سنگت بھی نہیں ہوگا بھارت کے لئے سو بھارت کے اور بھی پاکستان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی انگل سے اور اگر ایسا سمجھواتا ہوتا بھی ہے تو میری یہ پرسن رائے ہے بھارتی سرکار کو ایسے سمجھواتے کو مال لینا چاہیے آرثق سہیتہ دے کر جو بھی ہمارا کھویا ہوا حصہ ہے اسے باپس لے لینا چاہیے تو دوستو شنی ایکسپینشن آف لینڈ کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے اور شنی یہ بھی انڈی کرتا ہے کہ ستہ دھاری پارٹی جو کی بی جے پی ہے ان کے کچھ ایم پی منسٹرز ایم ایل اے جو کی کچھ پروپیگنڈا ان کے دورہ اپنی ہی پارٹی کے لیے فیلائے جائے گا سکیمز ان کے دورہ کیے ہوئے کچھ باہر نکل کر آئیں گے اور پارٹی انشاستن کو بنانے کے لیے اپنے ہی منسٹرز کے اوپر لٹیگیشن کیسیز اور اچت کاروائی جو کی قانون کے تحت کی جانی چاہیے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بلڈوزر کا جو رول ہے جو کی اتر پدیش سے شروع ہوا ہے یہ بھی انڈکیشن ہے اور آپ یہ دیکھیں گے جو نیوز میں نے بتائی ہے ابھی آپ کو کہ ستہ دھاری پارٹی کے ہی ایسے کچھ منسٹرز کے گھر بلڈوزر کے دوبارہ جمین ڈوز ہوتے ہوئے بھی نجر آئیں گے آپ لوگوں کو آپ چلتے ہیں منتری شکر جو کی راہو کے ساتھ یوتی بنی ہوئی ہے چھٹے گھر میں چھٹا گھر شتروں کا ہے اور باہر میں گھر میں کیتو جو کی گپت شتروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں شنی کی تیسری نیچ درشتی چھٹے گھر میں شکر اور راہو کے اوپر یہ کلیر انڈیکیشن ہے کہ ہمارے کچھ متر دیش جو کی ہمارے ساتھ بہت سارے سمجھوتے بھی کر چکے ہیں جو ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گپت شتروں کیتو یہاں پہ ایکٹیویٹیڈ ہے کچھ ایسا کریں گے جو ہمیں بعد میں معلوم چلے گا جس میں کچھ دیش سننے کو اٹپٹی بات لگے گی لیکن جرمن فرانس یو ایسے اور اس کے ساتھ ایک ایسا دیش جو ہمارا مطر نہیں ہے چائنا یہ کچھ دیش کوئی پروپگینڈا کوئی سیکریٹ فنڈنگ بھارت کے اگینسٹ جس میں کی اسلام کٹر بات جو کی بڑھتا ہوا آپ لوگوں کو اور دکھائی دے گا ایپرل کے بعد اور اسے فیول کرنے کے لیے یہ دیش کچھ ایسا پروپگینڈا اپنائیں گے بنائیں گے کہ بھارت کے راجہ اور ستہ دھاری پارٹی کے لیے پریشانیاں کھڑی کریں گے اور دوستو بھارت ابھی ایک بڑھتا ہوا دیش ہے تو کہیں نہ کہیں پوری دنیا کو پریشانی بھی ہے کہ یہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطر اچانک جب پیٹ پر چھوڑا بھونگتا ہے اور یہ خبریں آپ لوگوں کو بعد میں دکھائی دیں گی جو میں نے ابھی انڈیکیشنز دیئے ہیں ان مطر کنٹریوں کے بارے میں بھی جوپیٹر کے اوپر جو کی 22 ڈگری ریوٹی نقشتر بودھ جو کی ینگ پلینٹ کہا جاتا ہے ان کے نقشتر میں چلے گئے ہیں اور گرو پنچم گھر میں سبراشی ایک بہت بھبے راجیوگ بنا ہوا ہے اور گرو بے شک نیچ ہیں لیکن کیتو کے ساتھ چھٹے گھر میں نواز کھڑلی میں جو کی یہاں پر نہیں دی گئی ہے یہ کلیر انڈکیشن ہے کہ لوگوں کی اچانک سناتن کی طرف باپسی ہوگی اور ویدی کی شروعات جو میں نے ریپیٹ کیا ہے اس کو اور دھریندر شاستری جی کی اوپر بھی میں ایک ویڈیو دیا تھا وہ آپ آئیکن بٹن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں انہی کی طرح کچھ نئے اور بھی سنت آچانک ہی سرکیوں میں آئیں گے اور بھارت میں ہندو راشتر کی ڈیمانڈ کرنا شروع کریں گے اور یہ آچانک ہی اپریل کے بعد ہونا شروع ہو جائے گا اور راجہ کو شانتی پرسکار ملنے کے بھی یوگ ہے مطلب نیندر موڈی جی کو کوئی شانتی پرسکار بھی ملنے کے یوگ اسی ورش میں دکھائی دیتے ہیں اب آتی ہے بریشک راشی کی بریشک لگن میں یہ کنڈی رائز ہوئی ہے بریشک راشی جو کی پشم کی راشی ہے تو اس میں شلوک بھی ہیں جو میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا شلوکوں کا ٹرانسلیشن کرنے جو انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے کہ اگلے نو مہینوں تک پشم کشیتروں میں جس میں گجرات گوہ مہاراشترا کرناٹکا اگر کوئی چھوٹ گیا ہوگا تو آپ ایٹ کر دیجئے جس میں دربکش آقال کی ستھی پولٹیکل ایشوز اور سنامی بھوکمپوں سے نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان راجیوں میں اچانے کی چکر باتی توفان بھی اٹھیں گے سنامی بھی اٹھے گی نورت دشاہ نورت کی ڈیکشن جس میں نورت کے راج پنجاب ہریانہ ہیماچر پردیش راجستان کے کچھ حصے جمہ کشمیر باقی آپ بھی اٹھ کر سکتے ہیں جس میں فصلیں چالیس پرسنٹ کی تباہی دکھائی دے رہی ہے آناج بہت مہنگے ہو جائیں گے آناج مہنگے ہونے کا مطلب ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور قیمتیں آسمان چھویں گی اور میں نے کہا بھی ہے کہ مندی کا تیس کے بعد اور مدھی پردیش میں فصلوں میں کوئی آچانک کی وائرس لگنے سے فصلے پورا طریقے سے تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس میں کوئی وایو ایکٹیویشن مطلب کوئی وایو سے بھی کوئی پرواب آ سکتا ہے جیسے کہ دو ہزار بیس کی بات تھے جب ہم کوویڈ سے لڑی رہے تھے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کوئی اڑنے والے جیو میں نام نہیں یاد کر پا رہا ہوں انہیں کیا کہتے ہیں سو وہ اچانک اڑ کے آئے تھے اور پاکستان میں بہت ساری فصل کو تباہ کر دیا تھا بھارت میں بھی راجستان میں بھی اٹیک ہوا تھا تو فصل کو کھا گئے تھے تو ایسا ہی کچھ مجھے اٹیک دکھائی دے رہا ہے کہ آچانک فصل یں برواد ہو جائیں گی ایسے کچھ کیڑوں یا جیموں کی بجہ سے سٹاک مارکٹ کے بارے میں آپ لوگ کا کوئیشن ہے کی کیا ہوگا مئی سے اکٹوبر تک بہت ہی بھی سٹیویشن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ہی بڑے بڑے چیلنج رہیں گے سٹاک مارکٹ میں جس میں کی ابھی جو نئے لوگ سٹاک مارکٹ میں انٹر کریں گے ان کے لیے میرے ایک میسج جب اس میکسیم لوگ 99.99% لوگ جو ابھی انٹر کرنے جا رہے ہیں مارکٹ میں 21 مارکٹ کے بعد وہ سب کے سٹاک مارکٹ میں اجڑ جائیں گے تو میرا میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ کرپیہ دھیان سے مارکٹ میں انٹر کریں یہ سوچ کے نہ انٹر کریں کہ ابھی نفٹی فال یہی نئے لوگ آتم داہ بھی کریں گے تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے میٹلز میں گولڈ کے اوپر میں نے ویڈیو دیا تھا آئیکن بٹن میں آپ دیکھ لیجیے گا ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا میں کہا تھا کہ مارچ اپریل تک گولڈ سکسٹی ٹو آنکڑا چھولے گا اور دوستو اگر یدھ ہو گیا کوئی بشیوید جو کی میں بشیو لگن کلڈی کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ویڈیو دینے بھلا ہوں جلدی اگر کچھ بھینکر یدھ ہو گیا جو کچھ نئے دیش مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرانے دیشوں کا اسے تب بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پراب ریسرچ کر کے ڈیٹیل ویڈیو دوں گا اگر ایسا ہوگا تو آپ سوچئے گولڈ کی قیمتیں کہاں جائیں گی ڈھائی لاکھ تک بھی جا سکتی ہیں گولڈ کی کوئی ریلیمنٹ رہے تو ہمیں کوئیسن انسر کا سیشن بھی رکھ سکتے ہیں رہی بات میرے لائف سیشن کی تھوڑا سا مجھے سمیہ دیجئے آراؤن ٹو ٹو ٹری بیگ کا میں بلکل لائف سیشن آپ لوگوں کو جرور دوں گا اجازت دیجئے بھارت ماتا کی دیجئے